موسیقی فتہ پر کے وکاس نام کے شخص کا دعویٰ تھا کہ ابھی تک سات بار اسے سامپ کٹ چکا ہے اور جب سامپ نو بار کٹ لے گا تب اس کی موت ہو جائے گی لیکن وکاس کا یہ دعویٰ غلط ثابت ہوا ہے تمام جانچ کے بعد یہ بات سامنے آئی ہے کہ وکاس کو سنیک فوبیا ہے اس فوبیا میں کسی شخص کو بار بار سامپ کے کٹنے کا آبھاس ہوتا ہے جہاں اس میں صاف ہوا کہ وکاس کو سامپ نے کیول ایک بار کٹا ہے حالانکہ جب یہ معاملہ سامنے آیا تھا تب یہ سوال ضرور اٹھے کہ کیا واقعی اسے سپنے میں سامپ کٹتا ہے کیا اسے سنیک فوبیا ہے کیا اسے آس پاس سامپ دکھائی دینے والی بیماری ہے سات بار سامپ کٹنے کا دعویٰ کرنے والے وکاس کی آخر دماغی استثیتی کیا ہے یا پھر اس کے مند میں کوئی ڈر ہے کیا محاملہ ہو رہا آپ کے ساتھ میں کیا گھٹنا گھٹیت ہو رہی ہے سات بار سامپ کٹ چکا ہے سات بار سامپ کٹا ہے کانکہ کٹا تھا اور کئی سے کپ کٹا تھا دو جون کو پہلے کٹا پھر اس کے بعد میں ہر سنیوار اور لبیوار کٹ رہا تھا ابھی لاشٹ ویٹ میں گھر سپت بار کو کٹا ہے سپنے میں آکر کچھ کہ گیا تھا آپ سے کب کیا کہا تھا سپنے میں آیا تھا تیسری بار نہیں کہ نو بار کٹے گئے نو بار کوئی تانتری مہتمہ ڈاکٹر نے مشاہ پائیں گے ابھی آپ جب وہ سے فتح پر سے بالا جی کی لئے چلے تھے تو اس سیم بھی کوئی ایسی سپنے مانے کی بات سامنے آئیے کوئی 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 نہیں ایسا سننے میں آیا ہے کہ سنیوار کو ساپنے کاٹنے کی چیتاؤں نہیں دیا آگلے سنیوار کو ہم اگلے سنیوار کو تو گھٹے گا کہ کیا گیا ہے وہ آگلے سنیوار تو اس کا دینی ہے گھٹنا جیسے ہوتی ہے تو آپ کو کیسے احساس ہو کبھی احساس ہوتا ہے کہ بھئی ایسے ہونے والا ہے میری ساتھ کیا آپ ہوتا ہے بھائیاں پھڑنے لگتے ہیں اور اندر سے اگلے ساپ بھار کٹ لے گا چار پہلے گھنٹے سے پہلے بتا دیکھیں پہلے آپ کو محسوس ہو جاتا ہے اس چیز کے بارے میں تو کبھی آتا ہوا ساپ نجر آتا ہے کبھی آپ کو کبھی چار بار کو دیکھے ہیں اور تین بار میں دیکھے ہیں چار بار جب آپ بتا رہے ہو تو کس طرح کا ساپ ہے وہ ایک بچانتھوں پڑا ساپ ہے ایک اور ایک دو بار پانچ موکا ساپ ہے دو بار پانچ موکا ساپ آیا تھا جو ایک اور دو بار تو پتلا ساپ ایسا سننے میں ہے کہ آپ کی علاج کے دوران گھر کے گےور تک جر بھی رکھے گئے ہیں تو کوئی پرساسن سے آردک سایتہ نہیں ملی آپ کو کبھی کوئی سایتہ نہیں ملی پرساسن سے آپ نے مدد کی گوار بھی لگائی ہوگی آپ کو ایم صاحب اور سی ام او اور اتر بردیس کے مکہ مندلی یوگی آدھتنا تک ہم اپنی بات پہنچا چکے ہیں پھر بھی کوئی مدد کی کوئی پوار نہیں ملی تو ابھی آپ کام کیا کرتے ہیں بھی جیسے ابھی ہم کچھ میں کرتے ہیں کرپے رہتے ہیں بھاگی کوئی کام نہیں کرتے ہیں بھی آپ پیتہ جی کی دکان ہے بس چاہیتی بس اس میں آپ کام میں ہاتھ بٹاتے ہیں بس خالی آپ سیوگ بھی نہیں کرتے ہیں اس میں سیوگ بھی نہیں کرتے آپ پریشانی کی وجہ سے آپ چھا چھا دراصل فتحپور کے رہنے والے ویکاس نامک یوک کا دعویٰ تھا کہ ایک ساپ اس کے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑ گیا ہے اور اسے بار بار ڈس رہا ہے اتنا ہی نہیں چالیس دن میں اسے ساپ سات بار کٹ جکا ہے ویکاس کے گھر والے بھی پریشان تھے انہوں نے اس معاملے کی جانچ کے لیے پرشاسن سے گوہر لگائی تھی جانچ کے بعد اب بہت بڑا خلاصہ ہوا ہے کہ ساپ نے ویکاس کو سات بار نہیں بلکہ ایک بار کٹا اب سواستر ویبھاگ نے ویکاس کو منوچ قصہ کی مدد لینے کے لیے کہا ہے ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ساپ نے ویکاس کو پہلی بار دو جون کو کٹا تھا باقی چھے بار ڈسنا سمبھو نہیں ہے ویکاس اپنے شریر پر ساپ کے ڈسنے کے نشان بھی دکھاتا رہا ہے لیکن اس سے پہلے بھی این پی میں ایسا معاملہ سامنے آیا تھا لیکن جب جانچ ہوئی تو پتا چلا کہ یوک اپنے شریر میں پین سے ساپ کے کٹنے کے نشان بناتا تھا وہ تو پھر فتحپور کے معاملے میں بھی ایسا ہی مانا جا رہا ہے ویکاس کے معاملے میں اب یہ صاف ہو چکا ہے کہ ابھی تک سات بار ساپ کے کٹنے کا جو دعویٰ ہے وہ وشد طور پر جھوٹا ہے ایک فوبیا جسے سنیک فوبیا کہا جا رہا ہے جس سے ویکاس گرسط ہے اب اس کے لیے منو چکسک کی مدد لینا ضروری ہوگا ویکاس کے لیے